السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ پچھلے درس میں آپ سے میں نے ذکر کیا تھا کہ شوال کے جو چھے روزے ہیں ان کی اہمیت اور فضیلت کے بارے میں میں بات کروں گا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد پاک ہے کہ بند سام رمضان ثم اتبعہو ستن من شوال کانک صیام الدہر جس نے رمضان کے روزے رکھے پھر اس کے بعد چھے دن شوال کے روزے رکھے تو اب اس حدیث سے بھی ایک مسئلہ ہمارے سامنے واضح ہوتا ہے جو پچھلے درس میں میں نے بیان کیا کہ رمضان کے روزے پورے رکھے اور پھر شوال کے رکھے تو رمضان کے اگر قضا ہوئے تو پہلے وہ کریں پھر شوال کے روزے رکھیں تو پھر ہوگا کیا اگر وہ رمضان کے پورے روزے رکھے اور پھر شوال کے چھے روزے رکھے تو یہ پورے زمانے یعنی پورے سال کے روزے رکھنے کی ماند ہے یہ مسلم شریف کی روایت ہے کتاب السیام میں حدیث نمبر 1164 درجہ صحیح کی روایت ہے تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی امت کو بشارت دی ہے کہ جس نے ایسا کیا گویا اس نے ہمیشہ یعنی کہ پوری زندگی روزے رکھی یعنی مراد یہ ہے کہ قانون کے مطابق پورے سال کے روزے بھی جو یہ عمل ہر سال کرتا رہے گا تو وہ تو پھر سارا سال کا روزہ ہو گیا نا اس کا تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ ایک زبردست قانون ہمارے لئے اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم ہے اس نے عطا کیا ہے اچھا جیسا میں نے آپ کو پچھلے درس میں بتایا کہ شوال کے روزے عید کے دوسرے دن سے ہی شروع کرنا ضروری نہیں ہے نہ ہی یہ چھے روزے اکھٹھے رکھنا ضروری ہے کہ آپ لگاتار چھے روزے رکھیں یہ بھی نہیں پورے مہینے میں چاہے تو آپ ڈیوائیڈ کر کے رکھ لیں تو اگر آپ کے رمضان کے بھی روزے رہتے ہیں اور پھر شوال کے بھی روزے ہیں تو پھر پہلے رمضان کے روزے رکھیں پھر شوال کے روزے رکھیں اس مہینے میں ٹائم کر لیں آپ اپنے آپ کو اس لحاظ سے ان کی کاؤنٹ پوری کریں اچھا اس زمن میں میں آپ کو سورة الانعام کی ایک آیت بھی پڑھ کے سناتا ہوں پھر انشاءاللہ تعالی اس کا ترجمہ بھی دیکھیں گے کہ اس سے ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالی کتنا کریم ہے کتنا رحیم ہے اپنے بندوں پر کتنا کرم کرتا ہے ان سے کتنی محبت کرتا ہے لیکن ہم اللہ تعالی کے ایسے ناشکرے بندے ہیں کہ اس کی محبت کے بارے میں پڑھتے بھی نہیں اور اس کی محبت اور اس کے کرم سے استفادہ بھی حاصل نہیں کرتے حالانکہ وہ تو چاہتا ہے کہ ہمیں بخش دے ہمیں معاف کرے ہمیں اپنی جنت میں داخل کرے لیکن ہم ہی اس کے اوپر دہان نہیں دیتے تو سورة الانعام کی آیا ہے ہنڈرڈن سکسٹی اللہ تعالی فرماتا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم من جاء بالحسنات فنہو عشر امثالها جو کوئی لائے گا اللہ کے حضور ایک نیکی تو اس کے لیے ہے دس گناہ عجر اس جیسی نیکی کا اللہ اکبر اللہ اکبر من جاء بالحسنات فنہو عشر امثالها سبحان اللہ ایک نیکی کرو اور دس گناہ لے جاؤ اب اس آیت کو سامنے رکھتے ہوئے علماء اکرام نے یہ حکم صادر کیا کہ بھئی دیکھو رمضان کے تم تیس روزے رکھتے ہو یا ان تیس رکھتے ہو لیکن اللہ تعالی زیادہ دینے پر قادر ہے تو ہم تیس ہی کا اکاؤنٹ رکھیں گے کیونکہ ان تیس تیس ہمارے ہاتھ میں تو ہے نہیں اللہ تعالی کی مرضی سے ہوتے ہیں تو تیس کا اکاؤنٹ رکھیں گے تیس کو ذرا آپ ٹین سے ملٹیپلائے کریں کتنے ہو گئے تین سو ٹھیک ہے اور شوال کے چھے روزے ہو گئے اس کو بھی آپ ٹین سے ملٹیپلائے کریں ہو گئے سکسٹی پلس تھری ہنڈڈ کیا ہو گئے تین سو ساٹھ اور ایک سال کے تین سو ساٹھ دن تو جو ہر سال یہ عمل کرے گا تو اس کا پھر ساری زندگی روزہ رکھنا ہو گیا نا تو اگر آپ لوجیکلی اس حدیث کو سمجھنا چاہتے ہیں تو یوں سمجھ لیں ٹھیک ہے تو اب شوال کے روزے رکھنے کا احتمام اور اس کا ثواب کے بارے میں آپ کو پتا چل گیا اللہ تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے کہ اللہ تعالی کے لئے زیادہ سے زیادہ نیکیاں کریں اپنے رب کو رازی کرنے کی کوشش کریں اللہ تعالی بہت غفور و رحیم ہے وما علینا اللہ البلاغ